نمشکہ دوستو تو دوستو اگر آپ بھی دس جون کو ہونے والے جیویٹی انٹرنس اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے تو دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے کافی اپورٹنٹ کوئشن تو فرسٹ کوئشن کی بات کریں دوستو آپ کو بتا جاتا ہوں کہ یہ کوئشن بار بار جو ہے ہمات چل آپ کے جتنے بھی انٹرنس اگزام ہوئے ہیں اس میں بار بار جو ہے ریپیٹ ہوتے ہیں تو یہ کوئشن آپ دیان سے کریے گا تو فرسٹ کوئشن کی بات کریں بیاس ندی کا پ ہے تو بیپادشاہ جو ہے اس کا رائٹاسر ہے تو دوستو آپ اس प्रکار कے سبھی جو ہے ینے یقینی سría ہے مع deze upward प्रदेश लोग सेवा योग का करेले कहां पर स्थित है तो दोस्तों राइट अंसर की बात करें तो इसका राइट अंसर होजाएगा तो दोस्तों कोशन की की बात करें हिमाच्रल परदेश के बरतमा शिक्षा मंतरी कोन है ओल्ड है तो अभी आपके शिखिषा मंतरी नाम को जो है पाया जाता है तो आप सब ایم ایس اے کا پورا نام کیا ہے جان کی فول فرم جو اس کی کیا ہوتی ہے اگر ہم بات کریں انگلیش میں تو انگلیش میں آپ کا سامنے ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کا انگلیش میڈیوم میں ہے رائٹ آنسر کی بات کرتا اپشن نمبر ایراسٹی اور مادی میں شکشہ اویان تو یہاں پہ آپ انگلیش میں بھی دیکھ سکتا ہے انگلیش میں بھی یہاں پہ سیمی ہے نیسٹ کوشن کی بات کریں ہمارچہ پدیش میں بیدان سبھا کی کتنے سیٹے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر کی بات تو سکسٹی ایٹ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو جہاں پہ اگر ہم بات کریں کہ لوگ سبھا کی کتنے سیٹے ہیں تو وہ جو ہمارچہ بدیش میں وہ آپ کی چار سیٹے ہیں بھائی راجی سبھا کی جو ہے تین سیٹے ہیں یہاں پہ نیسٹ واشی کی بات کر دوستو ہمارچہ بدیش کے کس جل میں انتراشتی رومال کلا سے سبند ہے یعنی کی رومال کلا ڈیسٹی میں ہے تو وہ اس کا رائٹ آنسر کی بات کریں تو اس کا چمبہ اپشن نمبر ہے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ کوشن کی بات کریں محمود گجنبی نے کانگڑا جیلا کے کس مندر کو توڑا اور لوٹا تو نیکسٹ کوشن نمبر ہے بریجیش میری مندر یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا تو دوستو یہ آپ کے سارے کے سارے جو ہے اپورٹینڈر کوشن ہے نیکسٹ کوشن کی بات کریں شکشہ کا ادھکار کب آستیتب میں آیا تو دوستو رائٹ آنسر کی بات کریں دوہیار پانچ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ کوشن کی بات کریں نیون میں سے کون سا ہمارچہ بہ دیش کا پڑوسی راجے نہیں ہیں آپ صاحب پتے ہوگا کہ ان تیرو راجے کے ساتھ جو ہیں ہمارچہ بہ دیش کی سیما لگتی ہے لیکن دلی کے ساتھ نہیں لگتی تو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے ڈیلی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ کوشن کی بات کریں ہمارچہ ودیش کا راج پکشک کیا ہے تو راج پکشک کی بات کریں تو جو جو رانہ ہے آپشن نمبر اے اسی پرکار اب راج پشو جو ہے راستی آپ کا جو ہے ہمارا راج کھیل کون سا ہے تو راج کھیل کی بات کریں تو وہ ہمارا باست کا بولی بول ہے تو نیکسٹ کوشن کی بات کریں تو بیدوہ بیواغ کے پکش میں قانون کس برش جو آپ پارت کیا گیا تھا تو دوستو نائی ٹی ون کی بات کریں تو کافی پورنٹ کوشن ہے جو آپ کے جو ہے ہمارچہ ودیش میں نہیں آپ جتنے آپ کے جو ہے سینٹر کے اقزام ہوتے اس میں بیجئے کوشن بار بار پوچھے تو رائٹ آنسر کی بات کریں تو ایٹین فیفٹی سکس اینڈ کے ٹھارہ سو شپن میں جو جو ہے قانون جو ہے پارتک کیا گیا تھا نیکسٹ کوشن کی بات کریں سن ایٹین سکسٹی سیون میں پراثنہ سماج کی استحابانہ کہاں ہوئی تھی تو رائٹ آنسر کی مبیئی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا جس کو جو ہے آج مبیئی ہے تو مریاں還是ر ہو جائے گاforce questiongie بات کریں میریانا گرت کے کس ماساگر میں ستھیت ہے تو رائے ان سے بات کریں تو پرشاند اس کا رائے چال سے پرشاند مہیں ساغرر ڈائی پرشاند اور مشکرہ کی بات کریں بیشب کا سب سے اونچہ پتھار ک inim peg McC 프로 السیاق ہے دوستو رائے 투نسر کی بات کرتے تباد اس کا رائے ٹانسر بنے پر اس روک کیا ہے تو اس طرح یہاں پہ آپ کینئے اور اس کی پیال پوشی ہوئی ہے تو رائے ٹانس سپیس ایجنسی اس کا ایڈیان سپیس ایجنسی یہاں پہ جو ہے اس کی فول فرم بتائی گئی ہے تو دوستو یہاں پہ تھوڑا کوشن جو کنفیوزن ہے تو ریکسٹ کوشن کی بات کرتے ہیں اس کی فول فرم آپ جور دیکھئے گا تو دوستو یہ کوشن تھوڑا سا ڈاؤٹ فول ہے کیونکہ ہندی میں تو مجھے نہیں پتا لیکن انگلش میں یہ جو ہے گلت بتائی گیا ہے اس کا جو ہے انڈیان سپیس ریسرچ ایجنسی اس کی فول فرم ہے لیکن یہاں پہ گلت بتائی گیا ہے سب سے پرانا بھئی اپاریک میلا کونس ہے تو رامپور کا لوی میلا یہاں پہ سب سے جو پرانا میلا ہے کریالا کیا ہے تو کریالا ایک ناٹک ہے آپشن نمبر ایس کا رائی ٹانسل ہو جائے گا دوستو کافی جو ہے کام سمجھ میں میں جو ہے آپ کو زیادہ کوشن کرانے کے کوشش کر رہا ہوں نیسٹ کوشن کی بات کرتے ہیں سنسکرٹ نام ایرہ باتی کیسے نادی سے جڑا ہے تو ایرہ باتی جو ہے وہ آپ کا راوی نادی سے یہاں سے جڑا ہوا ہے تو دوستو آپ کے جی کے کے ایک موک ٹیسٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا پریویو سیر کا کوشن پر پڑے جس کو کہ میں نے ایک موک ٹیسٹ کے روپ میں آپ کو کروایا ہے تو اسی پرکار سے آپ کو اور بھی ویڈیو آتی رہے گی تو چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کرتے اور ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں دنوں فرنڈز